موائے ہونا شب انتظار گزری ہے تلاش میں ہے سر بار بار گزری ہے کس تلاش میں سر کرنا رہے آپ تار سب ساری زندگی اسی برس میری جو پہلی کتاب ہے نکلے تیری تلاش میں کافرہ ہائے رنگوبو علامہ اقبال سے مستار شدہ اور اس وقت میں یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ پہلی کتاب کا جو انوان ہے یہ میری زندگی کا منشور بن جائے گا اور تلاش میں کون نہیں ہوتا کس کی نہیں ہوتا اور وہ تلاش ایسی ہوتی جو کبھی مکمل نہیں ہوتی تلاش ہوتی ہی جدائی کی کسک ہے ایک دوری کا سپنا ہے ایک خواب ہے ایک سراب ہے ایک بے انت سہرہ ہے جس میں دور دور تک شائبے ہیں لیکن دیفنیٹ کچھ نہیں ہے آپ اس سراب کے پیچھے اس چائبے کی پیچھے ساری عمر گزار دیتے ہیں اور کبھی بھی اس تلاش میں مکمل نہیں ہو سکتے تک کہ اگر تلاش مکمل ہو جائے تو تلاش نہیں رہتی وہ کاروبار ہو جائے چنانچہ یہ تلاش جو ہے وہ میری عوالہ گردیوں میں بھی دیکھی جا سکتی ان چیلوں میں بھی دیکھی جا سکتی جو میرے سامنے آئے ان پرانی عمارتوں میں بھی چنانچہ وہ تلاش جاری اور ساری ہے اور یہ صرف میں نہیں ہوں دنیا میں بہت سارے لوگ آئے جنہوں نے تلاش کی اور انہوں نے ڈیفنیٹ جواب کسی نے بھی نہیں دیا تلاش یہ ہے کہ بھئی فرید الدین اتار اپنے وقت کے بہت بڑے سوداغر اتریات کے فیشن آس کاروبار کرتے تھے ایک فقیر آیا اس نے سلام کیا درستے سوال دراز کیا انہوں نے ذرا درست دی سے کہا ماف کرو دوبارہ فقیر نے سوال کیا انہوں نے پھر ذرا زیادہ سختی سے کیا تو فقیر نے کہا کہ دیکھو تم میں اتنا تکبر ہے تم مرو گے کیسے تو اس نے کہا کہ اتار نے کہا جس طرح تم مرو گے ایسے میں بھی مر جاؤں گا تو فقیر وہاں پہ زمین پہ لیٹا چادر اوڑی اور مر گیا اتار کے اوپر تمام در کھل گئے کہ یہ حقیقت ہے وہ تمام اپنا سارا کو چھوڑ گئے تو وہ پھر نکل گئے اس تلاش میں جس تلاش میں میں نکل گیا یہ تلاش ہے موسیقی